عوض باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حانت اللہ علیہ القاظبین صدق اللہ العظیم آج کا ویڈیو بنانے کا میرے دو مقاصد ہیں دو میسیجز ہیں پہلا یہ کہ جیسے میں نے تلاوت کی کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت اور اس کے ساتھ میں دو عدیث کا مفہوم بیان کروں گا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مزاک میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تفنن کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک جھوٹے انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک سنی سنائی بات بغیر تحقیق کی آگے کر دے یہ بات میں نے کیوں کی نہیں وہ اس لیے کہ مجھے آج پتا چلا کہ مجھے کچھ دوستوں کے فون بھی آئے میسیجز بھی آئے کہ کہیں تم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہو کیونکہ کسی نے ایک نیوز جینل کا لوگو لگا کے خبر فوٹو شاپ کیے ہوئی تھی ڈاکٹر تھی وہ کتنا ہم لوگ سکول کالیج میں تھے یہ کام کرتے تھے کسی کا سر لگا دینا کسی کے جسم پہ اور مزاک کے لیے مجھے بنا دینا اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن چونکہ ایک بہت بڑا چینل ہے میں نام بھی لوں گا ائئر وائے ان کو بھی تردید کرنی چاہیے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ ان کے چینل پہ یہ چیز آنے اور نہیں ہوئی ہے جس کا سکرین شوٹ بنایا گیا تو وہ بھی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سچائی میں میرا ساتھ ہے اس بات پہ خان صاحب کو میں نے نہیں چھوڑا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں خان صاحب کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا دوسرا جو میسیج ہے میرا وہ یہ ہے کہ میری بال غور سے سنیے گا چاہے کوئی فوجی ہے سرکاری افسر ہے نیم سرکاری افسر ہے کوئی پرائیوٹ بندہ ہے کوئی مزدوری کرنے والا ہے کوئی لینڈ لارڈ ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے اس کی چادر اور چار دیواری اور گھر کا تقدس بحیثیت ہے مسلمار اور انسان ہم پر فرض ہے بحیثیت ہے پاکستانی مجھے دکھ ہوا ہے کہ چاہے وہ کیا آرمی اوفیسر کے گھر میں گھس کے توڑ پڑ کرے ان کی نشاندہ ہونی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے میں چیز کو کنڈم کرتا ہوں اسی طرح کوئی سیویلین کے گھر میں کوئی گھسا ہے اس کو مارکوٹائی کی ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اس کو سزا ہونی چاہیے تو یہ بات تو واضح ہوگی کلیر ہوگی اور دوسری بات بھی میں دوبارہ سے بولوں گا کہ میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے میں خان صاحب کے ساتھ ہوں اور غالباً میں پہلا بندہ ہوں خان صاحب کی کلوز فیملی کے لاوہ جن کا ان کے ساتھ ملاقات آنا جانا ہے اس کے باوجود اپنی ٹکٹ ڈیمانڈنگ کر رہا ہے الیکشن لڑنے کے میں خواہش مند نہیں ہوں حالانکہ خان صاحب نے زورت ایک ایک پانچ سات دفعہ کا ہے مجھے کافی لوگ پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیرز کے لوگ اس چیز کی گوائی دیں گے اور ہر دفعہ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ایز آ ورکر میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں میں جہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے لیے کر سکایا کچھ کروں گا میں الیکشن مجھے نہ لڑوا ہے میرا یہ مزاج نہیں ہے تو میں بے لاز ہوں ان کے ساتھ مجھے اپنا کوئی لالج نہیں ہے اور اس طرح کے اوچھے اتھکنڈے کر کے آپ لوگ جس نے بھی یہ شرارت کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور پلیز پلیز اس طرح مد گیا کریں جس طرح سے ہمارا ملک جس نازل صورتحال سے گزر رہا ہے تو اس میں مزید شر پھیلانا دیکھیں جھوٹے پہ اللہ کی لانت اللہ وہ ہے جو کل کائنات کا مالک ہے تمام جہانوں کا مالک اگر وہ لانت بھیج رہا ہے جس پہ تو وہ یقیناً لانتی ہے تو جھوٹ صحیح تنام کریں بہت شکریہ خوش رہے دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بار